اللہ لولا قوت اللہ باللہ علی العظیم حسبان اللہ نعم الوکیل نعم المعلا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی حدان لحاظ وما کنا لنہت دیا اللہ عن حدان اللہ والسلات والسلام علی عشرف الانبیاء معلانا عبی القاسم محمد و اہل بیت ہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی فی قرآنه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہم ائمتاں یحضونا بعمرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام السلاة و اطاع الزکاة و کانو لنا آبدین صلاوات پڑھیں برمانا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صاحب اعب قاتل انوار میر حمد حسین تابہ سرا سرکار ناصل ملت تابہ سرا سرکار نصر ملت سرکار سعید الملت افتخار العلماء مولانا سعدت حسین خان صاحب تابہ سرا اور مولانا تاہیر جلوی صاحب تابہ سرا کے لیے عصال سوا فرما دیا ایک بلند آواز صلوات پڑھ لیں محمد و اول محمد حاضرین اگرامی قدر مسلسل آپ عبادت فرما رہے ہیں اور کیوں نہ عبادت ہو یہ ذکرِ علی کہ کائنات کو زندگی ملی ہے تو اس ذکر کی وجہ سے اور فرمایے گا تقریر کا آغاز کر رہا ہوں اور آیاتِ الٰہی کے زہرِ سائے تقریر آگے جائے گی شہید کی بارگاہ میں دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین یہ حسین کے چاہنے والوں کا اجتماع یہ حسینیوں کا دربار ہر دہشتگرد اور ہر ظالم کا مو کالا کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مردے کے شوقین ہیں سورہِ انبیاء کی تہتر بھی آیہِ مبارکہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ رب العزت ہے بَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَحَدُونَ بِأَمْرِنَا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمر سے امام بناتے ہیں یحَدُونَ بِأَمْرِنَا جو ہماری عمر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے یعنی منصبِ ہدایت مسلسل ہے قائم ہے دائم ہے قیامت تک ہے اگر ہدایت قیامت تک ہے تو وجودِ امامت بھی قیامت تک ہے توجہ رکھئے ابھی میں آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک ایک لفظ کے ترجمہ کا زامین ہوں جَعَلْنَاهُمْ ہم نے بنایا ہے آوازِ قدرہ تھے کہ ہم نے بنایا ہے کسے امام کو ہم نے بنایا ہے جَعَلِنَاهُمْ اَعِمَّةً يَحْدُونَا بِأَمْرِنَا یعنی امام اللہ بناتا ہے امت نہیں بناتی ہے قرآن سے صاف واضح یہ ہوا کہ امام بنانے کا کام خدا کا ہے امت کا نہیں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخِیرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاتِ وَإِطَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا آبِدِينَ اور یہ ہم نے توجہ کیجئے گا یہ امام بنائے ہیں یہ حادی بنائے ہیں یہ رہبر بنائے ہیں یہ قائد بنائے ہیں ان کی صفت یہ ہے ان کی شناکت یہ ہے ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کبھی غیرِ خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا یعنی دلیل یہ آگئی امام کے حق پر ہونے کی کہ امام وہی ہوگا جو کبھی بدھ پرس نہ رہا ہو ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے ہم نے انہیں امام بنانا ہے یہ امام ہمارے طرف سے آئے ہیں تاکہ امت کی ہدایت کریں امت کی صراط مستقیم پر لے کر جائیں امت کو کیوں نہ ہوں ہدایت کے لیے عصمت کا ہونا شرط ہے توجہ کیجئے گا تقریر کا میں آغاز کر رہا ہوں میں کہتا ہوں دنیا میں آپ جسے چاہے اسے امام مان لیں جسے چاہے آپ اسے رہبر تسلیم کر لیں مگر کوئی امام ایسا بتاؤ جس نے یہ وعدہ کیا ہو کہ جب مشکل آئے گی تو میں تمہاری مدد کو آؤں گا توجہ کیجئے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں جو میسیج آپ تک پیغام پہ پہنچانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا دنیا پوری کائنات کو چیلینج کر رہا ہوں پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ جائیے آپ ہر مذہب و مسلک کی تاریخ اٹھا کر پڑھئے آپ ہر دھرم کو اٹھا کر پڑھئے آپ کسی دھرم کا ماننے والا کسی مذہب کا ماننے والا کسی آئین کا ماننے والا اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم مجھے جب پکارو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا میں تمہاری مشکل اچھا مشکلیں زندگی میں نہیں آئیں گی اصل جو مشکلیں ہیں وہ موت کے وقت کی مشکلیں ہیں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا بھائی زندگی کی مشکلیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اصل مشکل پہلی مشکل موت کی مشکل قبر کی مشکل حشر و نشر کی مشکل دنیا میں کوئی امام ایسا بتاؤ جس نے یہ وعدہ کیا ہو کہ جب تم مرو گے تو میں آؤں گا دنیا میں کوئی حادی کوئی لیڈر کوئی قائد ایسا ہمیں دکھاؤ کسی بھی فرقے میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی آئین میں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے مانو جب تم مجھے مشکل میں پکارو گے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آؤں گا اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے ارے جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آیا اب جملہ تبدو کی دیگر تاریخی جملہ حدیہ استعمال کر رہا ہوں اپنے لہو دل پر اس جملے کو لکھیں اپنے ذہنوں پر نقص فرمائیں اس جملے کے اندر جسے چاہو امام مانو جسے چاہو خلیفہ مانو جسے چاہے رہبر مانو جسے چاہے تم اپنے حائدی مانو مگر یہ تلاش کرو کہ مشکل کے وقت کوئی ایسا ہو جو یہ وعدہ کر رہا ہو کہ جب تم مروگے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا پوری گائنات میں صرف ایک علی ملا پوری کائنات میں صرف ایک ملا جس نے یہ وعدہ کیا کہ جب تم مروگے تو ملک الموت بعد میں آئے گا میں پہلے آؤں گا یہ ہے امام ہم ایسے کو امام مانتے ہیں ہم ایسے کو حادی مانتے ہیں ہم اپنا قائد ایسے ویسے کو نہیں مانتے ہم اس کو امام نہیں مانتے جس نے امرجنسی میں کلمہ پڑھا ہوا ہے جو حادثاتی طور پر مسلمان ہوا ہو اسے ہم اپنا حادی و امام و قائد و رہبر نہیں مانتے بلکہ ہم اسے امام مانتے ہیں جو ممبر پر بیٹھے تو آواز دے سلونی سلونی قبل انتف قدونی آج دنیا آزاد تاری کے خلاف ہے آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے مجلسوں کے خلاف توجہ کیجئے گا نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کچھ کرتا ہے وہ بس اللہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کرتا بس اللہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا بس اللہ سے مدل مانگو بس اللہ یہ اللہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے اہلِ بیعت کی آدعوت میں ہے توجہ چاہتا ہوں بھر اللہ جو کچھ بھی ہوا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا اور جو یہ آپ مجلسوں میں جاتے ہیں جو آپ تین چار دن آگرے میں رہتے ہیں جو کی پرا میں رہتے ہیں فلا جگہ جاتے ہیں مجلسوں میں یہ مجلسیں واجب تو ہے نہیں عجیب بحث پر لے کر آگیا بھر یہ مجلسیں واجب تو ہے نہیں کیوں جا رہے ہیں ان مجلسوں میں دور و دراز کا سفر تے کر کے مجلسوں میں سنے میری ماں اور بہنے جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ یہ مجلسیں واجب تو ہے نہیں میں کہتا ہوں یہ ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے جملہ میں کہہ رہا ہے جملہ اب اس واجب کی بھی شرعہ کروں کہ ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے واجب کی شرعہ کروں دیکھئے یاد رکھیے ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہوں تا ہر واجب اور آسان کروں تاں کے بچوں تک بات پہنچ چاہے ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا آسان کر دوں نماز اب جملہ دیکھوں کہ کہاں تک میری بات جا رہی ہے میرے آواز میں آواز آپ ملائیں گے نماز عقل مند پر واجب ہے دیوانے پر واجب نہیں ہے ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا شرع کر رہا ہوں روزہ صحت مند پر واجب ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں روزہ صحت مند پر واجب ہے جملے پر آپ بولیں گے مجھے معلوم ہے روزہ صحت مند پر واجب ہے بیمار پر نہیں ہے جہاد مرد پر واجب ہے آئے 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 آئ یہ بات پہنچیں دیتے ہیں بازلی سے واجب تو ہے نہیں کیوں جاتے ہیں سنو کیوں جاتے ہیں روزہ صحت مند پر واجب ہے بیمار پر نہیں ہے حج مستطی پر ہے خیر مستطی پر نہیں ہے جہاد مرد پر ہے اب یہ الگ بات ہے تاریخ میں کوئی عورت خود واجب کر لے بھئی مجوب کچھ بھی ہوا کربلا میں لہٰذا ہمیں راضی رہنا چاہئیے یہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی لہٰذا اب یہ رونا کیسا مجلسیں کیسی ماتم کیسا بھئی جب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا تو سن لو اگر بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا تو آج جو پوری دنیا میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے اور ان مجلسوں میں جو یزید پر لانت ہو رہی ہے کہا جاتا ہے آپ جاتے ہیں ان کے در پر ان کے در سے مانگتے ہیں آپ بھی کسی کے در پر جا کر مانگ لیجئے اس میں اس کی کیا بات ہے بھائی ایک عجیب بات آپ دیکھئے کہ فقیر بھی جب بھیک مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے علی کے نام پر دے دو حسین کے نام پر دے دو میں کہتا ہوں کسی اور کے نام پر بھیگ کیوں نہیں مانگتا تو وہ کہتا ہے کہ بھیگ ہمیشہ فقیر کو امیر کے نام پر ملتی ہے فقیر کے نام پر نہیں ملتی آپ علی سے مانگتے ہیں بھئی آپ مانگتے ہیں اللہ سے ہیں لیکن ید اللہ علی کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے بات یہ ہے لمحہ فکریہ یہ ہے غور طلب بات یہ ہے کہ آپ جب سائل آتا ہے دروازے کے توجہ کیجئے گا دروازے کے اوپر اور اس نے دیکھ قل بات کیا اس نے آواز دی توجہ اب جو بھی گھر سے نکلے گا کیا کہہ رہا ہوں سائل اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دے گا ہے یا نہیں ہے بھئی ایک سائل نے آپ کے دروازے پر جا کر دستک دی بھیک مانگی اب جو بھی گھر سے نکلا سائل نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اب سائل یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم کرائے دار ہو مالک مکان ہو مہمان ہو جو بھی گھر سے نکلے گا پڑا قیمتی جملہ کر رہا ہوں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہوں پوری کائنات میں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آیا آپ دکھا دیجئے پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو علی کے اللہ کے گھر سے نکلا ہو سوائے علی کے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کسی کے مٹانے پر ختم کرنے پر تین طاقتیں جمع ہو جائیں توجہ کیجئے گا انٹرنیشنل قانون یہ ہے اصول یہ ہے توجہ کہ اگر کسی کے مٹانے پر تین طاقتیں آمادہ ہو جائیں تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا پہلے دولت حکومت اگر کسی کو مٹانے پر آمادہ ہو جائے اور تیسرے جھوٹا پروپیگنڈا اگر کسی کو مٹانے پر یہ تین طاقتیں آمادہ ہو جائے تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اگر حکومت یہ چاہے کہ میں سے مٹانے دوں تو ختم ہو جائے گا دولت پروپیگنڈا تو اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ تینوں طاقتیں کیا کہہ رہا ہوں کہاں بیٹھے ہیں یہ تینوں طاقتیں ایک ساتھ علی کے مقابل پر آئیں دولت علی کو مٹانے پر آمادہ حکومت علی کو مٹانے پر آمادہ پروپیگنڈا علی کو مٹانے پر آمادہ تینوں طاقتیں علی کو مٹانے پر آئیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ علی کو مٹانے کیلئے جب دولت آئی حکومت آئی سلطنت آئی سیاست آئی تو تخت و تاج مٹ گئے حکومت مٹ گئی مفتی قبر کے جہنم میں جا کر سو گئے اور پکنے والے زمین ختم ہو گئے بکنے والی زبانیں ختم ہو گئے خدا کی قسم میرا مولا کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے کل بھی علی رہے علی کو مٹانے کے اوپر آمادہ خدا کی قسم مٹانے والے مٹ گئے جہنم کے قبروں میں جا کر سو گئے ان کی قبروں کا بھی پتا نہیں ہے کہ کہاں ہے آج دنیا ہم سے کہتی ہے پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ درِ علی پر جمع ہو جاؤ ذاتِ علی مرکزِ اتحاد ہے نہ کہ مرکزِ اختلاف دنیا نے ذاتِ علی کو مرکزِ اختلاف بنا رکھا ہے ذاتِ علی مرکزِ اتحاد ہے اختلاف کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلے کس نے کس سے اختلاف کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آدم سے شیطان نے اختلاف کیا اختلاف شروع ہو رہا ہے آدم خلیفہ بن گئے شیطان نہ بن سکا توجہ کیجئے گا نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور آئیے جنابِ موسیٰ جنابِ نو اور ان کے بیٹے میں اختلاف جنابِ موسیٰ اور فیرون میں اختلاف کتنے بچے قتل کرا دیئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو مگر موسیٰ پیدا ہو کر رہے اور اگر موسیٰ فیرون کے گھر پیدا ہو جاتی ہے آئے 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 توجہ جاتا ہوں تو فیرون کبھی جنابِ موسیٰ سے اختلاف نہ کرتا اور آئیے جنابِ ابراہیم اور نمرود میں اختلاف اور ابراہیم کو نمرود نے آگ کے شولو کے سپرد کیا تو وہ جو چاہتا ہوں عجیب بات ہے ذاتِ علی مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف یہیں لے کر آنا دلیل دے رہا ہوں تو وجو کیجئے گا دیکھیں نمرود نے جب آگ روشن کی اور جنابِ ابراہیم کو آگ کے شولو کی طرف منجنیق میں رکھ کر ڈالا ابراہیم پہنچنا چاہتے تھے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پرندہ ہودھود آگ کی طرف چلا جبرائیل نے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہ آگ بجھانے جا رہا ہوں کہ تجھے معلوم ہے آگ کیسے بجھتی ہے کہاں پانی سے بجھتی ہے کہ تجھے معلوم ہے آگ کتنی شدید ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پانی تیرے پاس کہا ہے کا پانی میرے پاس ایک قطرہ ہے میں اس لیے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ایک قطرہ اتنی بڑی آگ کو نہیں بجھا سکتا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں لیکن میرا نام ابراہیم کے ساتھیوں میں لکھا جائے گا ہم بھی اپنی مجلسوں میں یہ نعرہ لگا کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں یزیز سے کوئی مطلب نہیں ہے نمرود نے آگ جلائی اگر جناب ابراہیم نمرود کے گھر پیدا ہو جاتے تو نمرود کبھی جناب ابراہیم سے اختلاف نہ کرتا اچھا جانے دیجئے میں کسی نبی کی بات نہیں کرتا خود خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور ابو لہب اور ابو جہل کے درمیان اختلاف سرکار آپ تو رحمت اللی العالمین بن کر آئے تھے تو اس کے لئے تاریخ کا چھوٹا سا واقعہ ابو جہل نے ابو لہب کو پکڑا اور ایک قبرستان کی طرف چلا اور کہا یہ بتا دے کہ محمد حق پر ہے کہ نہیں ذات علی مرکز اتحاد ہے نہ کہ مرکز اختلاف اس نے کہا کہ اللہ کا نبی تو حق پر ہے کہ پھر مانتا کیوں نہیں کہا جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ میرے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے اگر میرے گھر پیدا ہو جاتے تو کبھی اختلاف نہ کرتا آدم اور شیطان میں اختلاف اس لئے کہ آدم خلیفہ بن گئے شیطان نہ بن سکا موسیٰ اور فیرون میں اختلاف اس لئے کہ جناب موسیٰ فیرون کے گھر پیدا نہیں ہوئے ابراہیم اور نمرود میں اختلاف اس لئے کہ جناب ابراہیم نمرود کے گھر پیدا نہیں ہوئے رسول اسلام ابو الحب و ابو جہل کے درمیان اختلاف اس لئے کہ اللہ کا رسول ان کے گھر پیدا نہیں ہوا میں کہتا ہوں سب میں اختلاف کر لیا ہوتا ذاتِ علی میں تو اتحاد کر لیا ہوتا علی تو اپنے گھر بھی پیدا نہیں ہو رہے علی تو خدا کے گھر جس نے آدم سے اختلاف کیا وہ بنا شیطان جس نے موسیٰ سے اختلاف کیا وہ بنا فیرون جس نے ابراہیم سے اختلاف کیا وہ بنا نمرود جس نے رسول سے اختلاف کیا وہ بنا عبوالحب و عبوچحل اب جو میرے مولا علی سے اختلاف کرے گا وہ اپنے وقت کا شیطان بھی ہے فرآن بھی ہے نمرود بھی ہے ابولحب بھی ہے ابو جہل بھی ہے کیا کہنا ان زباوت مقدسہ کا کیا کہنا عجزہ ہوتے علی کا اچھا رسول کا وزیر ہے تو وہ جو رسول کا وزیر ہے رسول کا سر علی کے زانو پر سورج غروب ہو گیا آگ کھلی کا یا علی نماز پڑھ لی کہا سرکار اشاروں میں پڑھ لی کہ اگر پوری حیث پر پڑھنا چاہتے ہو تو ایک انگلی کا اشارہ کرو تو جو چاہتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں ایک انگلی کا اشارہ کرو مولا ایک کائنات نے ایک انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹا یہ سورج پلٹا نہیں تھا پلٹایا گیا تھا کیا کہہ رہا ہوں جب سورج نے پورے دن کے آمال کی فیرست خدا کے سامنے پیش کی تو خدا نے کہا سورج تیرا دورہ باطل اس لیے کہ حق والے کی تو نماز ہی لے کر نہیں آیا اگر سورج ایک علی کی نماز لے کر نہ جائے تو اس کا دورہ باطل علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازے رکھو روزے کرو سجدے نماز باطل روزہ باطل اس لیے کہ علم کی بھیق اس دروازے سے علم کی بھیق اس دروازے سے آگہی کی بھیق اس دروازے سے معرفت اس دروازے سے رسالت اس دروازے سے امامت اس دروازے سے آدمیت کا احترام اس دروازے سے انسانیت کا خلوص اس دروازے سے نمازوں کی لقصت اس دروازے سے آدمیت کا احترام اس دروازے سے قرآن اس دروازے سے مفہومِ قرآن اس دروازے سے تفسیرِ قرآن اس دروازے سے تلوات چلانے کے آداب اس دروازے سے ہلاکت سے نجات اس دروازے سے لا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اس دروازے سے تو بات تو یہاں چکھائے گی کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ ملے جہاں سے محمد الرسول اللہ ملے شرافتِ ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہیں سے علیون والی اللہ بھی کرو شیخ توسی اور شیخ مفید علیہ الرحمہ دونوں نے روایتوں کو لکھا دونوں نے اس روایت کو لکھوٹ کیا کہ پیغمبر اسلام نے مولا ایک کائنات کو بلایا اور کہا یا علی میری یہ انگوٹھی لے جاؤ توجہ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوالو توجہ کیجئے گا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ مجھے بہت پسند ہے مولا ایک کائنات نے رسول کیا موٹھی کو لیا حدد نقاش کے پاس آئے اس سے کہا اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دینا اس لیے کہ میرے رسول کو بہت پسند ہے اور دیکھ اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے آئے ہاں کیا کروں توجہ کیجئے گا حدد نقاش نگوٹھی کو لیا اس پر لکھا کندہ کیا رسول کی خدمت میں لے کر آیا کہا سرکار یہ انگوٹھی ہے رسول اسلام نے انگوٹھی کو دیکھا بس بیدار ہو جائیے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہا علی کو بلاؤ مولا کائنات آئے کہا علی ہم نے کیا لکھنے کے لیے کہا تھا کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ اس لیے کہ آپ کو بہت پسند ہے میں نے اس سے یہ کہا کہ اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے ایسے نئی توجہ کی جگہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی اس پر ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے بس یہ کہا ہی تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور آوازی اللہ سلام و درود کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پسند ہے انہیں محمد الرسول اللہ پسند ہے مجھے علی انوالی اللہ لہذا اس پر کیا کہنا مزاد علی ابن ابی طالب کا رسول اسلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اللہ کی کتاب دونوں کے دامن سے متمسک رہنا تو نجات پہ جاؤ دونوں کے دامن سے لوگوں نے کہا ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے کتاب کبھی کسی زمانے میں کبھی کہیں کافی نہیں ہوئی کتاب کبھی کافی نہیں ہوئی ہمیشہ اہلِ بیتِ اتھار کی ضرورت رہی ہے دربار میں خلافت لگا ہوا ہے حاکمِ وقت خلیفہِ وقت دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک عربی آیا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو قبول کروں کہ کلمہ پڑھ لے اسلام لیا مسلمان ہو جائے گا اس نے کہا اس طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتا کہا پھر کیا کب موجزہ دیکھنا چاہتا ہوں حاکمِ وقت نے کہا ایسے قتل کر دو تاریخ ہے جلال تلوار لے کر آیا مقتول سے پوچھا گیا پتا تیری آخری خواہش آخری تمنا کیا ہے کتاب کبھی کافی نہیں ہوئی کب میں پانی پینا چاہتا ہوں کوزہ آیا کوزہ اسے دیا گیا کوزہ اس نے دیکھا کوزے کے اندر پانی ہے حاکمِ وقت نے کہا جب تک یہ پانی نہ پی لے بایسی پر توجہ کیجئے جب تک یہ پانی نہ پی لے اس وقت تک اسے قتل نہ کرنا حاکمِ وقت کے سامنے حاکمِ وقت نے جب یہ کہا تو درباری لوگ موجود تھے کہا جب تک یہ پانی نہ پی لے اور ابھی نے کوزے کو لے کر زمین پر پھینک دیا کوزہ ٹوٹ گیا پانی بہ گیا اب کیا ہو دربار میں مسئلہ آ گیا اس لیے کہ حاکمِ وقت یہ کہ چکا ہے کہ جب تک یہ پانی نہ پی لے آئے جس در پر مشکلیں حل ہوا کرتی ہیں کہ یہ آلی چلیے دربار میں آئے مولا کائنات توجہ کہ کیا بات ہے کہ سر یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا بات ہے پھر کمی کیا ہے کہ میں موجودہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا موجودہ دیکھے گا کہ یہ پانی جو زمین پر بہ گیا ہے یہ اپنی اصلی حالت پر آئے کوزہ اپنی اصلی حالت پر بدلے کوزے کے اندر پانی آئے میں پانی کو پی کر مسلمان ہو جاؤں مولا کائنات نے زمین کی طرف دیکھا یا یہ کہوں کہ ابو تراب نے تراب کی طرف دیکھا زمین سے پانی نکلا کوزہ اپنی اصلی حالت پر آیا کوزے کے اندر پانی آیا عربی سے کہا پانی پھی لے اس نے کہا پانی تو بعد میں پھیوں گا پہلے کلمہ پڑھوا دو کہا ہے یہ کہنے والے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے جب تم زمین سے پانی نہیں نکال سکتے تو قرآن سے مانی کیا نکالو صلوات پڑھ دیں محمد و عالم ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و عالم کیوں اس لئے ان کے فضائل وہ ہیں کہ جو دشمن بھی پڑھتا ہوا نظر آنے اب اگر آپ میرے ساتھ چلے تو میں مولا امام حسن کا وہ خطبے کے چند جملے جو آپ نے دربار شام میں پڑھے تھے چند جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پورا خطبہ نہیں حاکم شام نے اپنے ہاری مواریوں سے کہا کہ دیکھو علی کا لال آ رہا ہے جیسے یہ داخل دربار ہو تم سب اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا علی کا لال کیا کہے گا فضیلت میں کہنے کے لئے کیا ہے امام حسن مجتبہ جیسے ہی داخل ہوئے آوازیں آنا شروع ہو گئی میرا باپ یہ میرا باپ یہ میرا باپ یہ وہیں آپ کے امام حسن مجتبہ نے رکھ کر ایک طویل خطبہ دیا اس خطبے کے چند جملے آپ تک پہنچاؤں گا اور دیکھوں گا کہاں تک آواز جا رہی ہے آپ نے آواز لکنتو بے حاضر مقام اوہ حاکم شام اگر میں اسی جگہ کھڑا ہو کر سالحہ سال تک خاموش بیٹھے ہیں یار خطبہ امام حسن کا خطبہ پڑھ رہا ہوں اب تو بھولیے ہیں اگر میں آسان کروں گا خطبے کے جملے کو اگر میں ایک ایک جملہ خون دل سے لکھے جانے کے قابل ہے حسن مجتبہ کا اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو کر سالحہ سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں میں خاموشے میں نہیں پڑھوں گا خود بھائی آپ کو بولنا ہوگا اگر میں اسی مقام پر اسی جگہ کھڑا ہو کر سالحہ سال ہولن فہولن ایک دو سال نہیں سالحہ سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا فضیلت ختم نہیا یہاں میرے میرے ساتھ چلیں گے تو آج تک پہنچیں گے خود بے کے جملیات تک پیش کر رہا ہوں اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو کر توجہ اور اپنے دل ولاہ اہل بیت اتھار سے روشن کیجئے جو جملہ آ رہا ہے پورا اعتماد کے ساتھ جملہ پیش کر رہا ہوں اگر میں اسی مقام پر کھڑا ہو کر سال ہا سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا اور آوازی اور حاکم شام ان درباری فقیروں کو کیا سکھاتا ہے تو آ میرے مقابل پر تو آ میرے مقابل پر میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں آئی آئی حاکم شام اور آدم تک پھر جملہ سنیں میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کی فضیلت علل اعلان بیان کرتا ہوں نہیں نہیں ابھی نہیں جملہ سنیں میں اپنی ماں بدول سے شروع کرتا ہوں اور ہوا تک اپنی ماں بدول سے شروع کرتا ہوں اور ہوا تک ہر ایک کا کردار علل اعلان تو میرے کان میں بتا جملہ اپنے بڑے آسانی سے سن لیا پوری تاریخ اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں آدم تک اپنی ماں بوتول سے شروع کرتا ہوں ہوا تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں علل اعلان علل اعلان علل اعلان تو میرے کان میں بتا ہائے 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 عجیب جملہ تھا عزیزو لو خدبے کے جملے سن لو امام حسن مجتبہ کے آپ نے آبادی فضیلت سننا چاہتا ہے نا فضیلت سننا چاہتا ہے سن امام نے فرمایا اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں لو اگر میں چاہوں میرے چاہنے کو پھر تو میں عراق کو شام کر دوں شام کو عراق کر دوں اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت دربار میں ایک سوئے ہوئے مقدر والا اٹھا اس نے کہا اے حسن مجتبہ اتنا بڑا دعویٰ وہ بھی حاکم شام کے سامنے کس میں دم ہے کس میں قدرت ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ عراق کو شام شام کو عراق مرد کو عورت عورت کو فنظر امام علیہ شیز راہ امام حسن نے ایک حلقی سی نگاہ ڈالی نا تسبیح نا مسلح نا درود آواز دے تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم امام نے فرمایا اور فضیلہ سننا چاہتا ہے سن میں نے چھوڑ دیا خطوے کو سن سن جو جو لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہے یہ ہمارا تخت لکڑی کا نہیں ہے ہمارے تخت کا نام عرش ہے وَا احمد و ضمیری میرے ضمیر کا نام محمد ہے وَا عَلِي وَا امیری میرے امیر کو علی کہتے ہیں میرے وزیر کو حسین کہتے ہیں ہمارے در کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں ہمارے در کے فقیر کو جبرائیل اچھا جبرائیل آیا روٹیاں لے گیا ہے تین دن تک آتا رہا روٹیاں جاتی رہیں آیت کیا آئی سب نے تفسیر میں لکھا کہ فرشتے آسمان سے آ کر روٹیاں لے گئے میں ایک سوال پوچھوں کیا فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں کیا فرشتوں کو روٹیوں کی ضرورت ہے فرشتوں کی خیزہ کیا ہے تو جب فرشتے روٹیاں کھاتے نہیں تو آتے کیوں ہیں جاہل مسلمان کو سمجھانے کے لیے دیکھ ہم رہتے وہاں ہیں ماندے یہاں ہیں تو یہاں رہتا ہوا سیدھا خدا سے ماند رہا ہے انہیں وسیلہ بنانا پڑے گا بغیر ان کے وسیلے کے بس امام کا ماننے والا امام کا چاہنے والا دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں کہاں پوچھیں کہ یہ کون ہے تو ہشتری اتحاس پڑھئے تاریخ پڑھئے جس نے بھی کسی کے دروازے پر آگ جلائی ہو سب سے بڑا دیشتگر تو وہی ہے اسلام کے اندر لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کروڑو انسان مل کر بھی یزید کو رضی اللہ کہیں تو یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا کہنے والا لانت اللہ ضرور ہو جائے ہم سے کہا جاتا ہے مجلسوں میں جاتے ہیں روتے ہیں خود ہی ماز اللہ شہید کیا خود ہی قتل کیا خود ہی روتے ہیں میں کہتا ہوں گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو ماز اللہ کہ ہم نے امام کو شہید کیا تو تم بھی اپنے گھروں سے نکلو ہم بھی اپنے اپنے امام بارگاؤں سے نکلتے ہیں تم بھی اپنے بچوں کو لے کر نکلو ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں پھر کسی چوراہے پر گھڑے ہو کر تم بھی حسین کے قاتل پر لانت کرو ہم بھی امام حسین کے قاتل پر لانت کرتے ہیں پھر کسی انصاف پسند سے پوچھو کہ لانت کرتے وقت ہمارا چہرہ اتر رہا ہے موسیقی لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین مرے حیدیلے آپ نے دیکھا کہ کربلا میں کتنے معاشرنہ ظاہرین جاتے ہیں پوری دنیا کی میڈیا گھبرائی ہوئی ہے کہ اتنے کروڑ وہاں پہنچ گئے اتنے کروڑ وہاں پہنچ گئے اتنے کروڑ وہاں آ گئے لوگ پریشان ہیں پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہاں اتنے لوگ پوچھا گیا پریشان کیوں ہو رہے ہو گھبرا کیوں رہے ہو کیا تعداد پر گھبرا رہے ہو کہ نہیں تعداد پر نہیں گھبرا رہے کا پھر کا گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ یہ کسی کے بلانے پر نہیں گئے یہ خود گئے ہیں جب بغیر بلائے اتنے جنے گئے جب ان کا امام بلائے گا کیا کہنا جانے بطول سبتے پیمبر حسین ہے اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین ہے گھر گھر کے آ رہا ہے کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف پیاسی ہے کائنا سمندر حسین کربوبلا کی جنگ کا انجام دیکھئے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہمارا امام زندہ ہے ہمارا قائم زندہ ہے ہم بے وارث نہیں ہیں گھبرائے وہ جس کا کوئی وارث نہ ہو وارث منتقی میں خونہ حسین موجود ہے بس میں نے بیان کو سمیٹ دیا عزیزو آج آپ کو معلوم ہے الحمدللہ کوئی حسین کا ماننے والا کوئی حسینی آج دنیا میں دہشتگرزی کا نوان سے بدنام نہیں ہے آپ کو معلوم ہے یہ وجہ کیا ہے یہ مجلسوں کا صدقہ ہے یہ مجلسوں کی وجہ ہے جو آج کوئی حسینی اس دنیا میں الحمدللہ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ دنیا میں جو آتنگواد ہے یہ ظلم کے ریکشن کا نام ہے تو کسی نے کہا سب سے بڑا آتنگوادی دہشتگردوں شیعوں کو ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ جتنا ظلم ان پر ہوا کسی پر نہیں ہوا خون کا گارہ ان کا بنوایا گیا اورتے ان کی بیوا ہوئی گودے ان کی ویران ہوئی اور خون کا گارہ ان کا بنایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ان میں کا ایسا نہیں ہے کہ جو دہشتگردی پر انسان کو مار رہا ہو انسان انسان کے خون کا پیاسا ہو کا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کا سبب تلاش کرو کہ سبب سنو گے سبب یہ ہے کہ تم کلاس میں گئے ہو تم نے کلاس میں دیکھا ہے جب بچے کلاس میں آتے ہیں انہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہمارا ٹیچر نہیں آیا آج ہمارا ٹیچر نہیں آئے گا تو بچے کلاس میں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو کسی طرح سے زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب برابر والے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے نظروں سے نظر نہیں آ رہا لیکن یقین ہے کہ استاد موجود ہے لہذا بچے سائلنٹ خاموش سبر کیے رہتے ہیں بس یہی فرق ہے شیعوں میں اور دوسرے لوگوں میں ہمارا امام موجود ہے یہ ہے حسین کا کی مجلسوں کا صلاح کہ ہمارے بچے ہر حسینی ہے ہاں عزیزو سورج غروب ہو رہا ہے اس میں اب بیان تک آ گیا سورج غروب ہو رہا ہے مجھے ایک سورج اور یاد آ رہا ہے دیکھئے معالے مجلس یہ آنسو ہیں آپ میں ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ دور و دراز سے آئی ہیں کیوں آئی ہیں دو آنسو سیدہ کے رومال میں دینے کے لیے آئی ہیں خدا آپ کو صحیح و سلامت اپنے وطن واپس پلٹائے آپ کے گود میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں صحیح و سلامت اپنے وطن واپس پلٹائے روایت پڑھ دوں روایتوں میں ہے روایتوں میں ہے مقتل میں ہے کہ جب کہیں مجلس منعقید ہوتی ہے تو تین بیبیاں آتی ہیں بہت تین بیبیاں کون کون سی ہیں ایک نبی کی بیٹی پہنچیے گا میں جو بات جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک نبی کی بیٹی ایک علی کی بیٹی ایک حسین کی بیٹی حسین کی بیٹی جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو جناب زینب سے فرماتی ہیں بھوپی اممہ کاشیے رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں تو شمر میرے تازیانے نہ لگاتا رونے کا طریقہ اور صلیقہ سیکھ لیجئے کہ رونے کا ہمیں کیسے رونا چاہیے پانچوں میں امام کے گھر میں مجلس منعقید ہو رہی ہے امام تشریف فرما ہے زاکر ممبر پر ہے قنات کے پیچھے بیبیاں بیٹھی ہوئی ہے ایک مرتبہ مسائب ہو رہے ہیں امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسادی امام نے فرمایا ابو بصیر کہا لبیک اپنا رسول اللہ امام نے کہا ابو بصیر میرے جد کے مسائب ہو رہے ہیں اور تو رو نہیں رہا ابو بصیر نے آسووں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا کہا مولا یہ آسو موجود ہیں امام نے فرمایا ابو بصیر اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے نہ علم کس کے پہلوں میں کون بیبی بیٹھی ہو اس طرح سے رویا کر آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے یہی مال مجلس ہے میں نے کہا کہ سورج ڈوب رہا ہے غروب ہو رہا ہے آپ کو وہ منظر دکھاؤں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ لیجئے کہ میں کونسا منظر دکھا رہا ہوں جب قید خانہ شام میں شام ہوتی تھی سکینہ کی خدا آپ کے بچیوں کے اسلامت رکھے اور ان کے سروں پر باپ کا سایہ برقرار رہے ذرا سوچی اور غور کیجئے کہ سکینہ فرماتی تھی پھوپی امم یہ بھی قافلہ جا رہا تھا جا رہا تھا شام و کوفہ کی منظروں سے گزارا جا رہا تھا دیکھیں تاریخ کربلا میں مقتل کی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں پوری مقتل کی ذمہ داری سے مقتل پر میری ایک نظر ہے تاریخ کربلا میں دو باتوں کا پتا نہیں چلتا میں نے مقتل قبلہ مطالعہ کیا علماء سے پوچھا لیکن تاریخ کربلا میں دو سوالوں کے جواب نہیں ہے ایک کربلا کی تاریخ میں یہ پتا نہیں چلتا ہو کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیہ پورا مرسیہ پر دیا میں نے اور ایک کربلا کی تاریخ میں یہ پتا نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاز کا پوچھیں ایک ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانیں لگے تھے جب یہ اہلِ بیت اہتھار کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو جس نیزے پر سرِ حسین تھا وہ نیزہ زمین پر نصب ہو جاتا ہے شمرِ ملول تازیانے کو لے رہتا ہوا سید سجاد کے قریب آیا آواز دی اے بیمار یہ بتا دو کہ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں پڑھ رہا ورنہ تازیانے سے ازشد دوں گا بس بیمار نے ہتکڑی کو سمالا بیڑی کو سمالا بابا کے سر کو دیکھا آواز آئی ارے کس طرح سے آگے بڑھوں میرے سینے پہ سونے والی سکینہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عزیزو جناب زینب نے کہا بہنوں میں قلسم آؤ سکینہ کو تلاش کرے کیا دیکھا کہ سکینہ ایک بی بی کی آغوش میں آرام کر رہی ہے زینب نے کہا بہن کو میں قلسم آہستہ سے چلو سکینہ کو بہت دنوں کے بعد نیند آگئی ہے آہستہ سے جا کر بیٹھ گئی آوازی اے بی بی آپ کا بڑا شکریہ عصر آشور کے بعد اس بچو کو تازیانوں تماشوں کے علاوہ کچھ نہ ملا اے بی بی آپ کا بڑا شکریہ یہ بتا دیجئے میں آخرت میں اپنی ماں فاطمہ سے آپ کی سفارش کروں گی بس یہ سننا تھا چہرے سے بالوں کو ہٹایا آواز دی زینب نے پہچانا میں تیری دکھیا ماں فاطمہ دیار بڈیار تیرے ساتھ چل رہی ہوں عجروں کو مللہ لاؤ یہ قافلہ قید خانہ شام میں آیا جب سورج غروب ہونے رکھتا تھا تو جب پرندے جاتے تھے اپنے اپنے گھروں کو طرف سکینہ پوچھتی تھی بھوپی امم یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں تو شہزادی فرماتی تھی بیٹی یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں سکینہ کہتے تھی بھوپی امم ارے وہ کونسا دن ہوگا جو ہم بھی اپنے وطن چلیں گے لیجیے مجلس کو تمام کر رہا ہوں ایک مرتبہ سکینہ کو نیند آ گئی خواب سے بیتار ہوئی آواز بھوپی امم میرا بابا آیا تھا میرا بابا آیا تھا ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا میرا بابا کہاں ہے بس ایک مرتبہ سالم کو معلوم ہوا کہاں کیا بات ہے قید خانے میں شور کیسا ہے کب ننی سی بچی اٹھ گئی اس نے خواب میں بابا بابا کو دیکھا ہے ظالم نے کہا کہ باب اس نے باب کا سر بھیج دے عزیزوں میں جملہ ادا نہیں کروں گا ایک مرتبہ سر آیا ظالم نے حسین گرسا بالوں سے پکڑا سکینہ تڑپ گئی بابا کے سر کو لیا ایک مرتبہ کہا بابا ہمیشہ میں آپ کے سینے پر سوتی تھی بابا آج آپ میرے سینے پر سو جائیے باب کے سر کو لیا اپنے سینے پر رکھا سروں میں ہاتھ پھرنا شروع کیا ایک مرتبہ آوازی بابا آپ کے باہر بڑی مصیبتیں اٹھائی مرسیہ پڑتی جاتی ہے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی جناب زینب یہ سمجھی شاید بچی کو آرام آ گیا ہم جو قریب آئی تو کیا دیکھا قیامت گزر گئی آئے سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی عزیزوں میں نے جملہ سنا ہے کہ جب سکینہ کو قبر میں اتارا گیا ایک مرتبہ لبوں میں جمبیش ہوئی سیدے سجاد نے سنا آواز آ رہی تھی بابا یہاں کئی شمر تو نہیں آتا بابا ہائے پیاس مجھے کس طرح سے سکینہ کو قبر میں